دنیا میں 55% لوگ ایئر برڈز کا استعمال کرتے ہیں جس سے لوگ گانے اور موبائل کال سنتے ہیں یہ ایئر برڈز دو طریقوں سے ہمارے کانوں کو ڈیمیج کرتے ہیں ایک ہمارے کانوں میں انفیکشن کا سبب بنتا ہے اور دوسرا ہیئرنگ لاز کا سبب بنتا ہے ہمارے کان تین حصوں میں تقسیم ہے آوٹر ایئر میڈل ایئر اور انر ایئر ساؤنڈ ویوز جب ہمارے کانوں میں انٹر ہوتے ہیں تو یہ میڈل ایئر کے ڈرم سے ٹکڑاتے ہیں اس ایئر ڈرم کی پیچھے تین چھوٹے چھوٹے بونز ہوتے ہیں جس کو ہم میلس انکس اور سٹیپس کہتے ہیں ان تین بونز میں وائبریشن پیدا ہوتی ہے اور یہ وائبریشن پھر ہمارے کوکلیا میں داخل ہوتی ہے کوکلیا پلویڈ سے بڑا ہوا ایک حصہ ہے جو انر ایئر میں موجود ہوتا ہے اس کوکلیا میں چھوٹے چھوٹے ہیئرنگ سیل ہوتے ہیں جو ساؤنڈ ویوز کو ہمارے دماغ تک پہنچاتے ہیں جب ساؤنڈ ویوز ان ہیئرنگ سیل اور پلویڈ سے ٹکڑاتے ہیں تو یہ ہیئرنگ سیل ان وائبریشن کو الیکٹریکل ایمپلسز میں کنورٹ کر کے ہمارے برین میں ٹیمپورل لوگ کے آڈیٹری کارٹکس میں سینڈ کرتے ہیں اور اس طرح ہم آواز کو سنتے ہیں ائر برس پر تیز آواز سننے سے کوکلیا میں موجود ہیئرنگ سیل تیزی سے وائبریٹ ہوتے ہیں اگر ہم مسلسل ہائی پریکوینسی میں آواز سنتے رہیں گے تو اس سے ہمارے ہیئرنگ سیل ڈیمیج ہونے لگیں گے جو ہمارے ہیئرنگ لاس کا سبب بنتا ہے ایک ینگ بندہ زیرو سے لے کر ون ایٹی ڈی بی تک تیز آواز کو سن سکتے ہیں اگر ہمارے ساؤنڈ کی پریکوینسی ایٹی پائپ ڈی بی تک پہنچ جاتی ہے تو یہ ہمارے ہیئرنگ سیل کو ڈیمیج کرنے لگتا ہے اس لئے ہمیشہ والیوم کو سکسٹی تک ہی رکھنی چاہیے تاکہ ہمارے کان کے ہیئرنگ سیل کو کوئی نقصان نہ پہنچے ایئر برڈز ہمارے کان میں انپیکشن کا سبب بنتا ہے جب ہم مسلسل ایک گھنٹے سے زیادہ ایئر برڈز یوز کرتے ہیں تو ہمارے کانوں کو ہوا کی سپلائی بن ہوتی ہے جس سے ہمارے کانوں میں بکٹیریا اور پنگس کی گروہ سٹارٹ ہوتی ہے جس کو ہم اوٹو مائکوسس کہتے ہیں اور یہ گروہ کانوں میں موجود نمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور یہ نمی مسلسل ہوا کی بندش کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ